بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین ناہم ٹکا خان ثانی اور اس وقت میں حصہ موجود ہیں وزیر ممکت شہریار خان آفریدی ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے افغان محاضرین پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ہیں ان کے لئے یقیناً دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک کسی طرح کسی طرح امداد پہنچے چاہیں پاکستان کی امداد پہنچے یا عالمی اداروں کو کم ادکم اویر کر رہے ہیں اس وقت کیا تفصیلات ہیں انہیں خطوط لک کے رابطے کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خانمی کابینہ میں یقیناً بڑا فیصلہ کیا ہے اور انہی کی ریکمنڈیشن پر یہ فیصلے ہو رہے ہیں آفریدی صاحب یہ بتائے گا کہ کتنے افغان محاضرین پاکستان میں ہیں اس وقت اور کیا ریسٹ کا ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے بلے آپ کا شکریہ 28 لاکھ کموں بیش ہمارے ملک میں افغان محاضرین ہیں جس میں سے 68 فیصد کیمپوں کے باہر رہتے ہیں 32 فیصد کیمپوں میں رہتے ہیں ہمارے پاس ٹوٹل چوون کیمپس ہیں 54 کیمپس ہیں پورے پاکستان میں خاص کر خیبر پختنخواہ بلوچستان پنجاب میں ہمارے پاس ایک میاں والی میں اور کراچی اور ہیدر آباد کے بیچ میں ایکسپریس ہائی وے پہ بھی ایک کیمپ ہے ان تمام کیمپس میں اسی فیصد وہ لوگ ہیں جو دیاری دار ہیں مزدور ہیں لیبر ہیں ان کے لیے ریچ آؤٹ کرنا تو سب سے پہلے میں شاید افریدی کا دل سے مشکور ہوں ان کے احسان مند ہوں کہ ایک ٹیلی فون کال پہ وہ کوہٹ آئے اور انہوں نے ایک ہزار گھرانوں میں راشن تقسیم کیا اور ایفیکٹیو پروپر میکینیزم کے تھرو اس کے بعد پرائیم منیسٹر صاحب کو آج کیبنٹ میں تو انہوں نے باقاعدہ کہ جی اس پر ہم ایک پیکج لارہے ہیں اس سے پہلے ٹوینٹی فیفت کو میں یونیٹ سی آر کے جو پاکستان میں ہیڈ ہے ان کو لکھا ان کے ترو ایشیا پیسیفک جو اندریکہ اور پھر جو ہائی کمیشنر ہیں یونیٹ سی آر اور ایون سیکٹری جنرل کیونکہ پرائیم منیسٹر سے میں یہ بھی ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو ریچ آؤٹ کریں کہ دنیا میں جتنے بھی ریفیوجیز ہیں سوہ سات کروڑ کے قریب ان میں پچاسی فیصد غریب ملکوں میں یہ ریفیوجیز آباد ہیں تو ان کے لئے انٹرنیشنل کمیونٹی کو آگے آنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہ ڈپلمیٹک کور میں وہ ایمبیسیڈرز ہائی کمیشنرز جو ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئیں اور اسی حوالے سے پاکستان میں جو مخیر حضرات ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی سامنے آئیں اور افغان ریفیوجیز کو اس مشکل کی گھڑی میں یاد رکھیں کیونکہ وہ جب گھر میں بند ہوں گے آٹھ آٹھ دس دس بارہ بارہ ان کے فیملی میمبرز ہیں راشن نہیں ہوگا تو ان کی کیا حالت ہوگی تو انشاءاللہ پرائی منیشنل بھی انیشیٹیو لے لی ہے ایک کرائیسس منیجمنٹ کی ایک ٹیم بنائی ہے ان کو ریکویسٹ یہ کہ آپ ٹائم کم ہے ہمارے پاس جلد دس جلد ان کو ریچ آؤٹ کریں تاکہ یہ بنیادی سہولیات سے محروم نہ ہوں اچھا ان کو حکومت پاکستان کی طرف سے پہلی سہولیت کیا فرام کی جا رہی تھی دیکھیں اس وقت سب سے امپورٹنٹ یہ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے افغان ریفیجیز کے چودہ لاکھ لوگوں کو بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی آپ کے ملک میں سیونٹی تری پرسنٹ جو ہے ان فارمل ایکانومی ٹوئنٹی سیون پرسنٹ فارمل ایکانومی تو ایک تو وہ دوسری چیز افغان ریفیجیز کے لیے جو پچاس ہزار سکولرشپس ہیں افغان ریفیجیز کے لیے ہم جیسے کمیشنریٹ افغان ریفیجیز ہے اس میں ہم میں سوائے سات سو جو یون ایسی آر جو پے کرتا ہے باقی آؤٹ آف سکسٹین ہنڈرڈ باقی ریس کو افغان ریفیجیز اور حکومت پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اس کے لیے تعلیم صحت کے حوالے سے جو بھی افغان ریفیجیز کے حوالے کیمز کے حوالے سے اس میں پاکستان کا رول ایکزمپلر یہ ہے دنیا اس کو اکنالیج کرتی ہے گلوبر ریفیجی فورم وہ بھی میرا آئیڈیا تھا وہ جب پرائیم ریفیجیز میں گئے ابھی ریسنٹلی فورٹی ایرز آف ہوسٹنگ یہ بھی میرا آئیڈیا تھا اسی طرح جو فریڈل منسٹر ہے سبزادہ صاحب انہوں نے بھی لیٹر لکھا میں نے بھی لیٹر لکھا اب یہ اخلاقی ذمہ داری انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی پراسپریس ورلڈ کی ان قوموں کی ہے جہاں پہ کشتی ان کے سائل سمندر پہ لینڈ کرتی ہے تو وہ ان کی پولیٹیکل سینیریوز اور ڈانیمکز بدل جاتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان افغان مہاجرین کے لاوہ سیرین مہاجرین یا بنگال میرنگوین جتنے بھی دنیا میں مہاجرین ہیں ان کی مدد کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگیانا چاہیے آپ وزیر داخلہ بھی رہی ہیں پاکستان کو لوگ ڈون کیوں نہیں کیا جا رہا اگر لوگ ڈون کیا جاتا ہے تو کیا مسائل در پیش ہوں دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز امریکہ کی آبادی ہے تیس کروڑ پاکستان کی ہے اکیس کروڑ سمتنگ اب ان کے وسائل دیکھیں ہمارے وسائل دیکھیں خدا کے لیے جو ڈیولپٹ ورلڈ پروسپریس ورلڈ کرتی ہے اس کا تصور اٹلی میں کیا ہو رہا ہے یو ایس میں کیا ہو رہا ہے یو کے میں کیا ہو رہا ہے ہیلتھ کیئر سسٹم کہا جاتا ہے دنیا کا بیسٹ ہے ویڈتی ریسیونگ اینڈ ہے ہمارے ملک میں ایک تو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ بیزناللہ ایمان کیا ہے کہ اتیاتی تدابیر استعمال کرو پھر اللہ پہ چھوڑ دو اس وقت جب لوگ ڈاؤن کمپلیٹ لوگ ڈاؤن ہوگا آج آپ سندھ میں لوگ ڈاؤن کیا گیا لوگوں نے بڑی تعریف کی انٹیریئر سندھ ایون کراچی اور ہیدر آباد سے کیا خبریں آ رہی ہیں لوگ بچے سمیت باہر نکل رہے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ پارشل لوگ ڈاؤن ایتیاتی تدابیر گھروں میں رہے لیکن دکانیں وہ ضروریات زندگی کی اشیاء کی دکانیں کام ہونا چاہیے فیکٹریز سوشل ڈسٹنسنگ سامنے رکھے کام ہونا چاہیے تاکہ ایکانومی پہ اتنا ایفیکٹ نہ آئے اب ان ایریاز میں جہاں پہ کرونا وائرس کی تشخیص ہوگی ہے کوئی بندہ نکل آیا ان کو کارڈن آف کیا جا رہا ہے مردان کلاسک ایکزامپل ہے درہ دمخیل میں کچھ چیزیں آئی ہیں ایکزامپلز جن جن ایریاز میں پھر ایک اور چیز قوم کو میں بتانا چاہوں خدا کیلئے فیف جنریشن وار ہائیبریڈ وار فیک نیوز کا دور دور ہے جتنے بھی یہ ظاہرین آئے ہیں میرے کوہارڈ کے ڈی سی کے پاس ایک ایک بندے کا ڈیٹا ہے کہ وہ اپنے گھر میں کارنٹائن ہوئے ہیں لوگ اپنے گھروں کی حد تک ایفیکٹیو انیشیٹیوز لیے ہوئے ہیں پینک نہیں کرنا دیکھیں یہ ہمارا ایمان ہے کہ تقدیر پر بھی ہمارا ایمان دیکھیں جو چیز آپ کی اور میرے تقدیر میں لکھی ہے وہ ہوگی وہ ٹل نہیں سکتی اچھا سر ایک تو میں کسٹن کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بتائے گا آپ بڑے قریب ہیں پرائم نیسٹر پاکستان کی کیابنٹ کے ممبر ہیں ہر کیابنٹ ممبر کیسی ایس سے آپ نے دیکھا ہے جو فیصلے ہوئے وزیراعظم بنانخن جو کر رہے ہیں یقین ان کیابنٹ کے علاوہ بھی آپ کو اعتماد میں لیا جاتا ہوگا کیا کیا فیصلے اب تک کیے گئے ہیں جو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے کہ پرائم نیسٹر سپیچ کر دیتے ہیں عملی طور پر کچھ نہیں ہو رہا کیا کیا سٹیپس لیے ہیں دیکھیں جی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کو تمام قانون شریعت آئین اجازت دیتی کہ وہ تنقید اب تنقید کرنے والوں کے لیے پہلا میرا پوزیشن ہی ہے کہ آپ نے کیا کیا جب آپ کو اللہ نے اقتدار دیا تھا آپ نے کیا کیا اب اللہ نے پاکستانی قوم کے ذریعے عمران خان کو اور صوبہ میں جو مختلف حکومتیں ہیں ان کو یہ ذمہ داری دیئے پرائم نیسٹر کی سب سے امپورٹنٹ چیز نمبر ایک کہ انہوں نے وہ گراؤنڈ ریالٹیز پچیس فیصد پاکستانی جو غربت کی سطح کے نیچے رہتے ہیں جو دیاری دار طبقہ ہے جو مزدور ہے جو ضرورت مند ہے جب ان کے کام ریڈیاں بند ہو جائیں جب وہ مزدور کا کام بند ہو جائے جب وہ گھروں میں ہوں بڑے بڑے گھروں میں ڈیفنس میں بڑے بڑے چاہے وہ ان پوش ایریاز میں رہنے والوں کے گھر میں تو آج یہ